بھدروہ میں پچھلے ایک ہفتے سے کئی جگہوں پر بجلی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے دراصل رمضان نزدیک ہے ایسے میں بجلی اور پانی نہ ملنا ان لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیا جائے جن چھتروں میں پانی اور بجلی نہیں مل رہی ہے یہاں کے استانیہ لوگوں نے پرشاسن کے خلاف آواز بلند کرتی دراصل ان کا کہنا ہے کہ پرشاسن پی ڈی 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 بھاگ ان کی سنتا نہیں ہے انہوں نے کئی بار اس کی شکایت کی ہے لیکن ان کی ایک نہ سنی چاہتی ہے پچھلے تقریباً تین ہفتے ہو گئے ہیں جب سے ان کو نہ پانی مل رہا ہے نہ بجلی مل رہی ہے جس کھلو کر یہ کافی پریشان ہے اب ان کا یہ کہنا ہے جو استانیہ لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جل سے جل بجلی اور پانی مہیا ہو جائے تاکہ جو رمضان ہے وہ صحیح سلامت نے پھرشا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ جو کیبل کا کام ہے اورے بھدروہ میں اس کو ٹچ دیجئے اس کے بعد ہمارے حویلی میلہ میں دیجئے ہم یہاں پہ پروٹیس میں سب ہی لوگ آئے ہیں حویلی میلہ کے عیدگا میلہ کے ہیں اکبال کالری کے ہیں چنار میلہ کے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہم ان کو بور رہے ہیں لیکن یہ جو محکمہ یہ ٹس سے مس نہیں ہے مجبوراً ہمیں روڈ پہ آنا پڑا یہی نہیں ہے اگر یہ ہمارا یہ مسئلہ یہ حل نہیں کرتے ہیں ابھی ہم بزار میں بھی جائیں گے پورا مہینہ ہم سلکوں پہ گزاریں گے ہمارا جو بیجلی جو ہے حویلی میلہ میں وہ بحال نہیں کر رہے ہیں ایک ہفتے دیوہاں پہ بیجلی کاٹ ہے اور بحانہ لگایا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا آرڈر ہے ان کو کیبل دے دو کیبل اگر دینی پھر پورے بدروہ میں دے دو ہمارے میلے کو کیوں پہلے آپ دے رہے ہو جی ہاں پچھلے دو چار دنوں سے یہ تھوڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو کیبل سسٹم میں جو ہے یہ پرائیوٹیزن جو ہے الیکٹرسٹی کی دوڑا میں آل موسٹ یہ جو ہے کیبل جو ہے وہ بشائی گئی ہے اب یہاں بھی سٹارٹ ہوا تھا